جس طرح ناظرین ہر ایک فیلڈ میں کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں وراست میں ملتی ہیں اسی طرح ناظرین کرکٹ میں بھی کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باپ سے وراست میں یہ کھیل لے کر آتے ہیں ناظرین اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے انسپائر ہوتے ہیں ان کا بچپن بھی اپنے باپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے گزرتا ہے اور اسی طرح سے وہ آگے بھی خود بھی کرکٹ کھیلتے کھیلتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کو کچھ ایسے لیجنڈ کرکٹرز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے باپ اور بیٹا دونوں ناظرین جن کا باپ بھی کرکٹر تھا اور ان کے بیٹے بھی آگے کرکٹ میں کافی نام کما چکے ہیں اور ان کو یہ کھیل وراست میں ملا تو آئیے ناظرین ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جیف مارش ناظرین اسٹریلوی کرکٹر جیف مارش اسٹریلیا کی طرف سے پچاس ٹیسٹ میچز اور ابھی تک تقریباً ون سیونٹی کے قریب اوڈ ڈی آئی میچز کھیل چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ناظرین انہوں نے اسٹریلوی ٹیم کی کوچنگ کا اعلان کیا تھا اسی طرح سے ناظرین نائٹین 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 نائن کا ورلڈ کپ بھی اسٹریلیا نے انہی کی کوچنگ میں جیتا تھا ان کے دو بیٹے ناظرین شان مارش اور میچل مارش بھی ناظرین اسٹریلیا کی طرف سے کرکٹ کھیل رہے ہیں ناظرین شان مارش اپنے کرنے والے اگریسیف بیٹس مین ہیں اور اپنے ڈیکس ڈیبیو میں سری لنکا کے حلاف ہنڈرڈ بھی بنا چکے ہیں ناظرین مچل مارش آل راؤنڈر ہیں اور اسٹریلیا کی طرف سے تینوں فارمیٹس میں ریگولر کھیل رہے ہیں یہ ناظرین ابھی تک نائنٹی پلس میچز کھیل چکے ہیں اور اسٹریلیا کے کی پلئر مانے جاتے ہیں پیٹر پالک اینڈ شان پالک شان پالک کے بارے میں ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ شان پالک ساؤت افریقی ٹیم کے ایک لیجنڈ پلئر تھے کیونکہ کرکٹ ناظرین ان کے خون میں شامل تھی یہ ساؤت افریقہ کے ناظرین ایک بہترین آل راؤنڈر تھے ان کے دور میں ناظرین افریقی بالنگ سب ٹیمز کے لیے بہت خطرناک مانی جاتی تھی ان کے فادر بھی ناظرین پیٹر پالک بھی دنیا میں ساؤت افریقین ٹیم کی طرف سے فاسٹ بالر کھیلا کرتے تھے پیٹر پالک بھی ناظرین ساؤت افریقہ کی طرف سے کافی کرکٹ کھیل چکے ہیں لیکن ناظرین جو شہرت شان پالک نے حاصل کی وہ فیملی میں ناظرین کسی اور کو نہیں مل سکی حالانکہ دیکھا جائے تو ناظرین ان کے انکل بھی ایک بہترین کھلاڑی مانے جاتے تھے ناظرین کرسپ براڈ انگلینڈ کے ایسے پلئیر تھے جنہوں نے ٹیسٹ میچز تقریباً ٹوئنٹی سکس انگلینڈ کی طرف سے کھیلے جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناظرین فورٹی پلس میچز ونڈے میں بھی کھیلے انگلینڈ کے فاسٹ بالر سٹارٹ براڈ کے فادر ہیں سٹارٹ براڈ ناظرین ٹی ٹوئنٹی میں انگلینڈ ٹیم کو لیڈ بھی کر چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ انگلینڈ ٹیم کے ایک پریمئر بالر کی حیثیت سے بھی جانے جاتے رہے ہیں اپنے باپ کی طرح ناظرین سٹارٹ براڈ نے بھی کرکٹ میں بہت نام بنایا اور اسی کے ساتھ ساتھ نمبر نائن پہ کھیلتے ہوئے سٹارٹ براڈ نے دنیا میں سب سے زیادہ سکور بھی اس نمبر پر کیے تھے ان کے فادر کو ناظرین اب ہم اکثر امپائرنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں روجر بینی اور سٹارٹ بینی ناظرین روجر بینی کو آج بھی زبردست دنیا کے آل راؤنڈرز میں گنا جاتا ہے ناظرین روجر بینی ورلڈ کپ 1983 کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بھی رہ چکے ہیں ان کے بیٹے ناظرین سٹارٹ بینی بھی انڈیا کی طرف سے کھیل رہے ہیں اپنے باپ کی طرح ناظرین سٹارٹ بھی آل راؤنڈر انڈین کرکٹر ہیں ان دونوں باپ بیٹے کے پاس کچھ یونیک ریکارڈز بھی ہیں دونوں انگلینڈ کے خلاف لارڈز میں ٹیسٹ میچ جتنے والے انڈین ٹیم کا حصہ تھے دونوں نے ناظرین اپنے ڈیبیو میں نائن بالز پر نائنٹین رنز بنائے تھے یوگراج سنگ اور یووراج سنگ ناظرین کرکٹر یوگراج سنگ کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے یووراج کو ایک فیمس کرکٹر سٹار بنائیں گے یوگراج نے ناظرین انڈیا کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ میچ اور صرف ایک ونڈے میچ کھیلا تھا لیکن یووراج نے ناظرین اپنے باپ یوگراج کے سارے خواہ پورے کیے اور یہ انڈین ٹیم کے بیسٹ آل راؤنڈر بنے انڈیا کو ناظرین ٹی ٹوئنٹی اور اوڈی آئی ورلڈ کپ میں بھی جتوانے میں جو پرفارمیس یووراج کی رہی ہے اس کو ہم کبھی بھی نظرانداز نہیں کر سکتے جس میں ناظرین ان کو مین آف تر ٹورنمنٹ کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا تو ہم ناظرین کہہ سکتے ہیں کہ یووراج سنگھ کو بھی کرکٹ وراست میں ملی جنہوں نے اپنے باپ کے سارے خواہ پورے کر کے دکھائے سونیل گواسکر اور روحان گواسکر سونیل گواسکر کو ناظرین آج بھی انڈیا کے بیسٹ بیٹس مینز میں گنا جاتا ہے وہ ٹیسٹ میں ٹین تھاؤزنڈ رنز بنانے والے دنیا کے پہلے بیٹس مین تھے ان کے بیٹے ناظرین روحان گواسکر بھی اپنے باپ کی طرح انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلتے رہے ہیں لیکن اپنے باپ کی طرح وہ نام بنانے میں ناکام رہے ہیں لیکن دونوں باپ بیٹے کے پاس ایک یونیک ریکارڈ رہا ہے یعنی دونوں اپنے اوڈی آئی کیریئر میں پہلے ہور میں وکٹ لے چکے ہیں دونوں نے ناظرین 2004 میں انڈیا کی طرف سے 11 اوڈی آئی میچز کھیلے تھے روحان ناظرین 2004 میں انڈیا کی طرف سے اوڈی آئی میچز میں 13 میچز میں کھیل چکے ہیں لیکن ان کو دوبارہ کبھی بھی ٹیم میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا اور ہم ناظرین اب ان دونوں باپ بیٹے کو کمنٹری کرتے ہوئے اکثر سنتے ہیں ڈیویڈ بریسٹو اور جانی بیرسٹو ڈیویڈ بریسٹو انگلینڈ کے ایک فارمر کرکیٹر تھے انہوں نے ناظرین اپنے کیریئر میں 3 آئینز کے لیے صرف 4 میچز کھیلے تھے اور اوڈی آئی میں وہ اپنے کیریئر میں بہت کامیاب رہے ناظرین یہ اوڈی آئی میں کافی زیادہ فیمس ثابت ہوئے اپنے کیریئر میں 27 میچز میں انگلینڈ کو انہوں نے لیڈ بھی کیا انگلینڈ وکٹ کیپر بیٹس مین جانی بیرسٹو ان کے بیٹے ہیں بیرسٹو ناظرین ایک اچھے بیٹس مین ہے اور اپنے باپ کی طرح انگلینڈ کی طرف سے کافی اچھی پرفارمیسز دے چکے ہیں اس وقت بھی وہ ناظرین انگلینڈ ٹیم کی طرف سے ایک اچھے کیپر اور ایک اچھے بلے باز کے طور پر جانے جاتے ہیں ناظرین انگلینڈ کی طرف سے آٹھ ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں لیکن ان کا فرسٹ کلاس کیریئر کافی سکسیسفل رہا ہے اپنے فرسٹ کلاس کیریئر میں وہ 49 سنچریز کے ساتھ 26,000 رنز بھی بنا چکے ہیں انگلینڈ کے سب کا کپتان ایلس ٹیورٹ جو کہ میچل ٹیورٹ کے بیٹے ہیں یہ ناظرین انگلینڈ کے لیے کافی بہترین کیپٹن رہے ہیں اپنے کیریئر میں 133 میچز کھیل چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ 170 اوڈی آئی میچز بھی کھیل چکے ہیں ایلس ٹیورٹ کو ناظرین دنیا کے بہترین وکٹ کیپر بیٹس مین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے موسیقی